موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر ناصر و مؤین اللہم اجل لولیق الفرج اسلام کے بنیادی اقائد کے موضوع پر یہ سلسلہ بار گفتگو جاری ہے اور آج ولایت کے موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی کہ ولایت جو مکتب اہل بیت کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور یہ نبوت کے آداف و مقاصد کا ایک تسلسل ہے اگرچہ پاک پغمبر جس آخری دین کو اور وحی الائی کو لے کر آئے تھے جس کے بعد کوئی اور دین نہیں ہوگا کوئی اور وحی نازل نہیں ہوگی اس دین کو کامل شکل میں پاک پغمبر بشریت کو سپورد کر کے گئے ہیں لہٰذا نظام امامت ایک ایسا نظام ہے کہ جو انہی نبوت کے آداف کو آگے پہنچانے والا اور ان آداف کو مکمل کرنے والا ایک نظام ہے اس وحی الائی کی بقا اور دوام اور پوری بشریت اور پورے انسانی معاشروں پر اس کو نافذ کرنے کا ایک زامن نظام ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ پاک پغمبر یا تمام انبیاء کا جو اصلی ترین کام تھا وہ کیا تھا وہ کام یہ تھا جو پاک پغمبر نے بھی جس کو انجام دیا کہ انسانیت کو بشریت کو کمال تک پہنچانا ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا تکمیل اخلاق اور انسانوں کے اس معاشرے کو خدا کا پسندیدہ معاشر اور انسان بنانا رضوان خدا تک انسانوں کو پہنچانے والا ماحول فرام کرنا لہذا پاک پغمبر جب اس کام کا آغاز کرتے ہیں تو چونکہ حدف و مقصد صرف ایک دو انسانوں کو اس کمال تک پہنچانا نہیں ہے بلکہ پوری بشریت کو اس کمال تک پہنچانا ہے لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاک پغمبر نے کون سا طریقہ اختیار کیا ظاہر طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے راستہ ایسا اختیار کرنا چاہیے جس میں تمام انسانوں کو اس مقام تک پہنچانے کی سیوجد و جود اور کوشش ہونی چاہیے اور ایک ایسا نظام وجود میں آنا چاہیے جس کے ذریعے سے تمام انسان اس مقام تک پہنچ جائیں تو پاک پغمبر ایک ایسے انسانسازی کے کارخانے کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس کارخانے سے مراد یعنی ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کہ ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر ایک ایسا ماحول فرام ہو ایسی اقدار اس کے اندر ظاہر ہوں کہ جس کے وجہ سے وہ انسان کمال تک پہنچ جائے اسلامی معاشرے کی خصوصیات یہ ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جس کا پورا کنٹرول خدا کے پاس ہو توہید کے زیر تحت ہو اور ایک ایسا معاشرہ جس کا حاکم خود الہی نمائندہ ہو خدا کا منتخب نمائندہ ہو اور ایک ایسا معاشرہ جس کے تمام چیزیں جس کے در و دیوار اس کے بازار اس کے تعلیمی ادارے اس کے اقتصادی مراکز اس کی سیاسی سرگرمیاں اس زندگی کے تمام پہلو جو ہیں وہ وہیِ الہی کے مطابق ہوں خدای دستورات اور الہی دستورات کے مطابق ہوں اور وہ الہی نمائندہ ان تمام انسانوں کو اور اس معاشرے کو اس کی جہت اور اس کی سمت کو اس کی حرکت اور اس کی فعالیت کو اس کے رخ کو اس کے تمام آدات و اتوار کو خدای قانون کے تحت اور اللہ کی جانب اور اللہ کی سمت لے کر آگے بڑھ رہا ہو تو یہ ایک اسلامی معاشرے کی خصوصیت اور اس کے خد و خال میں سے ہے اس کے باراکس غیر اسلامی معاشرہ کون سا ہوتا ہے ایسا معاشرہ کے جس کی تمام چیزیں انسان کو غیر خدا کی طرف لے کر جا رہی ہوں ایک ایسا معاشرہ کے جس پر جو حکومتی نظام ہے جو کنٹرول کرنے والے گروہ ہیں وہ سارے غیر خدای ہوتے ہیں جن کو شریعت جواز فراہم نہیں کرتی جو دستورات الہی کے مطابق حاکم نہیں بنتے اور نہ ہی معاشرے کو اس ڈگر پر لے کر چلتے ہیں جس پر چلنے کے نتیجے میں انسان کمال تک پہنچ جائے اور اپنے حدف خلقت تک پہنچ جائے لہٰذا ایک ایسا معاشرہ کے جو ان خطوط پر استوار ہے اسے غیر اسلامی معاشرہ کہتے ہیں اور جس کے تمام چیزیں انسان کو اس کا میڈیا اس کے بقیہ مراکز انسان کو دنیا تلبی اور شیطانیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو اس معاشرے کے مقابلے میں وہ معاشرہ ہے لہذا انبیاء آ کر اسلامی معاشرے کی تشکیل کی کوشش کرتے ہیں لہذا پاک پغمبر نے بھی اسی حدف کو مد نظر رکھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پاک پغمبر اتنے عظیم کام کو خود تنہ تنہا انجام دے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقینا پاک پغمبر کو ایک ایسے صاحب ایمان صاحب اعقیدہ ایک مضبوط دل اور منظم ایک گروہ کی ضرورت ہے کہ جو گروہ پاک پغمبر کے ساتھ سو فیصد ہم آنگ ہو پاک پغمبر کے ساتھ ہم رازم ہو ہم عزم ہو ہم بازم ہو ایک ایسی انی صفات کا حامل گروہ پاک پغمبر اس کی تیاری شروع کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پاک پغمبر ایک اسلامی حکومت اور ریاست کو تشکیل دیتے ہیں اور اس حکومت کے ذریعے سے پاک پغمبر اسلام کے عقامات کو اس معاشرے میں نافذ کرتے ہیں عملی کرتے ہیں اس معاشرے کے خطوط کو واضح کرتے ہیں اس معاشرے کی حرکت کی سمت اور اس کے رخ کا تائین کرتے ہیں کہ اس معاشرے کو کس سمت میں اور کن اصولوں کے تحت حرکت کرنی چاہئے لہذا اس کام کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرے کے وہ خد و خال ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی چند بڑی نمائیں خصوصیات جو بقیہ جگہوں پر ذکر کی گئی ہیں کہ جو ریاست مدینہ معروف ریاست مدینہ جو آج کل اس اسطلاح کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کی سات بنیادی ترین خصوصیات جو ریبر معظم نے دھائی سو سالہ کتاب کے اندر بیان فرمائی ہیں لہذا یہ مرحلہ پاک پغمبر اس انداز سے تہہ کرتے ہیں اب چونکہ ہمارا موضوع ولایت ہے اور ولایت کا بنیادی ترین مفہوم جو قرآن کی نظر میں ہے کہ اس کا کیا مقام بنتا ہے اور اس کی کیا جگہ ہے تو یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ جب پاک پغمبر نے اس مکہ کی جاہلیت کے اس محول میں ایک ایسی صف بندی کی ایک ایسے گروہ کو تیار کیا ایک باطل کے محاض کے مقابلے میں ایک حق کا محاض جو ہے وہ تشکیل دیا اور آپ نے ایک ایسی امت تشکیل دی جو پہلی امت اسلامیہ تھی جو چند افراد پر مشتمل تھی جو پاک پغمبر کے افکار و نظریات اور ان پر نازل ہونے والی وعی پر ایمان لے کر آئے تھے تو پاک پغمبر چاہتے تھے کہ یہ جو گروہ ہے یہ آپس میں اتنا مربوط ہو اتنا منظم ہو اتنی ان کے آپس میں شدید وابستگی ہو کہ کوئی چیز بھی ان کو تحلیل نہ کر سکے اس باطل معاشرے کے یا باطل نظام کے یا باطل محاض کے جو نظریات اور افکار ہیں وہ ان کو دوبارہ سے اپنے اندر حضم نہ کر سکے لہذا ایک ایسے رشتے کی ضرورت تھی کہ جس رشتے کے اندر یہ ایسے بند جائیں اس رشتے کے اندر اس طرح سے منسلک ہو جائیں کہ کوئی تیسری چیز ان کو آ کر متاثر نہ کر سکے یہ ان افکار کے اندر دوبارہ سے تحلیل نہ ہو تو یہاں پر ایک ایسا رشتہ کے جو رشتہ ولایت کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس رشتہ ولایت کے تحت یعنی پاک پغمبر جس کا مرکز و مہور ہیں چونکہ ولایت جو ہے وہ ولایت خدا بھی ہے ولایت انبیاء بھی ہے ولایت آئیم اے معصومین بھی ہے تو اس زمانے میں جو ولایت کا رشتہ تھا وہ پاک پغمبر کے ذریعے سے استوار ہوا ان مومنین کے بیچ میں اور وہ اس کا جو مرکز و مہور تھا وہ پاک پغمبر کی ذات اقتص تھی لہذا اس رشتے کے اندر استوار یہ گروہ کہ جو ایک شدید وابستگی کے تحت یعنی ایک ایسی وابستگی جس کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی تھی ایسے رشتے میں ان کو منسلک کیا چونکہ انہوں نے بہت بڑے کاموں کو انجام دینا تھا پاک پغمبر کا ساتھ دینا تھا اور باطل مہاز کے جو اس وقت ایک قدرت مند مہاز تھا مادی اعتبار سے افرادی قوت کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے یقیناً ایک ایسی رشتے اور ایک ایسی پیواند اور رابطے کی ضرورت تھی جو پاک پغمبر نے ولایت کے عنوان سے ان افراد کے درمیان میں قائم کی اس کی مثال ہم اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں کہ جس طرح ایک کو پہمائی کرنے والے جو برفانی پہاڑوں پر جاتے ہیں ان کی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بہت ہی دشوار گزار راستوں سے ان کو گزرنا ہوتا ہے تو وہ طریقہ کاری اختیار کرتے ہیں کہ اگر وہ دس افراد ہیں تو وہ سب کے سب شروع میں یہ تیہ کرتے ہیں کہ سب نے ایک رسے کے ساتھ سب اپنے آپ کو باندھ لیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی اضافی وزن لے کر ساتھ نہ جائے جہاں پر پہلا قدم رکھے وہیں پر دوسرا بھی رکھے اور ادھر ادھر توجہ کیے بغیر اپنی منزل کی طرف گامزان ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کا پاؤں اگر لڑکھڑائے تو وہ گہری کھائی میں جا گرے لہٰذا ضروری ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہو تاکہ اگر ایک گرنے لگے تو باقی سارے اس کا سہارا بنیں اور پھر انہوں نے ایک رسے کو ایک چوٹی پر ڈالا ہوتا ہے تاکہ اس چوٹی کے ذریعے سے وہ اس رسے کو پکڑ کر اس انچائی کی طرف جائیں اس بلندی کو سر کریں تو اس مثال کو بھی ولایت کا مفہوم سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جب ان دشوار کزار حق کے راستوں کو تیہ کرنا ہوتا ہے اور ایک ولی کے ہمراہ ان آداف تک پہنچنا ہے تو یقیناً وہ چوٹی جو توحید کی چوٹی ہے اس تک پہنچنے کے لیے وہاں پر وہ جو رسہ ہے وہ جو حبل خدا ہے حبل اللہ ہے وہ اس زمانے کا امام اور رہبر اور ولی ہوتا ہے نبی ہوتا ہے لہذا وہ لوگ کے جو اس پیغام توحید کو قبول کر چکے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں بھی مربوط ہوں آپس میں بھی وابستہ ہوں اور اس ولی خدا کے ساتھ بھی نبی خدا کے ساتھ بھی بہاں مربوط ہوں اور یہ رابطہ اتنا قوی ہونا چاہیے کہ جس رابطے کو کوئی چیز بھی توڑ نہ سکے اس رابطے کو خراب نہ کر سکے پس یہی رابطہ باعث بنا کے بعد ازرائلت پیغمبر جب یہ سلسلہ دوسروں کے ہاتھ میں آیا اور اس میں بالخصوص بنی امیہ اور بنو عباس کے زمانوں میں یہ اصل جو تحریک اسلام تھی تحریک تشیع تھی اس کی بقا کا راز بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں ایک معصوم امام اور ایک ولی خدا اور حجت خدا کی زمین پر موجود گی اس معاشرے کے اندر موجود گی اور ان کے ساتھ مربوط افراد جن کا اپنے امام سے گہرا رابطہ تھا یہ چیز باعث بنی کہ تشیع اپنے افکار اپنے نظریات کو اپنے اصولوں کو ان مشکل ترین حالات میں اور ان ظلم و ستم کے محول سے بھی بچا کر آج اس آخری زمانے میں پہنچا سکی ہے یہ تحریک تشیعوں میں جو رشتہ ولایت تھا یہ اتنا قوی تھا کہ یہ باعث بنا کہ اسلام کے اصلی ترین افکار و نظریات آج بعد والی نسلوں کے لئے پہنچے ہیں اور انشاءاللہ یہ امام زمان حضرت حجت اجلاللہ فرج و شریف کے ظہور تھا کہ انشاءاللہ یہ افکار و نظریات اسی طرح فروغ پاتے رہیں گے اور یہ دنیا انشاءاللہ دلو انصاف سے پور ہوگی اور اصلی اسلام کے ان اصولوں پر اس پورے معاشرے کا نظام استوار ہوگا لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرے کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح سے ہونے چاہیئے تو ان تعلقات کی دو قسمیں ہیں ایک معاشرے کے اندرونی تعلقات ہیں اور ایک اس معاشرے کے بہرونی تعلقات ہیں باہر کی دنیا سے اس کا جو رابطہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے تو یہاں پر جو اسلام نے اصول دیا ہے کہ جو اسلامی معاشرے کا اندرونی رابطہ ہے اس معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان اور مومنین آپس میں کس طرح سے رابطے میں ہوں انتہائی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اور باہم ہمدردی اور انسان دوستی کے ساتھ یہ اندرونی رابطہ اس طرح کا ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے کہ گویا کسی ایک جگہ پر اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو سب محسوس کریں گویا تمام مومنین اور مسلمان ایک جست واحد کی ماند ہوں کہ جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ لگے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے لہذا کسی ایک مسلمان پر دنیا کی کسی بھی خیطے میں وہ اسلامی معاشرے کا ایک حصہ اور ایک جز ہے ایک اکائی ہے لہذا سب کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے اسلامی معاشرے کی باہر کی دنیا کے ساتھ جو رابطے ہیں یعنی غیر اسلامی معاشروں اور غیر خدائی معاشروں کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ اس طرح سے ہونے چاہیے کہ ان کا تسلط قبول نہیں کرنا چاہیے ان کی ولایت قبول نہیں کرنی چاہیے ان کی سرپرستی قبول نہیں کرنی چاہیے اسلام رابطے سے منع نہیں کرتا لیکن دوسروں کے اندر حضم ہو جانا تحلیل ہو جانا زیر تسلط ہو جانا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور یہ اسلامی معاشرے کے ان اوصاف کے منافی ہے کہ غیروں کے زیر تسلط ہوا جائے قرآن نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی نہ بناو ان کو اپنا سرپرست نہ بناو اس کے بعد ایک اور جو آخری بیس ہے وہ یہ ہے کہ ولایت جو ایک نظام ہے جو مکتب اہلِ بیت کا ایک عقید اور نظریہ ہے اس کو صرف مان لینا اور اس کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اہلِ بیت کو مانتے ہیں اور آئیمِ اہلِ بیت معصوم ہیں وہ نبی کے وارث ہیں اور ہر زمانے کے اندر ایک معصوم امام کا ہونا ضروری ہے صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس ولایت کو معاشرے میں عملی کرنا ضروری ہے لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فردی طور پر اہلِ ولا ہوں یعنی میں ولایت کو قبول کرتا ہوں اور آئیمہ سے محبت کرتا ہوں ان کو معاشرے کا اصلی حاکم ہم تصور کرتا ہوں اور مانتا ہوں تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے صرف فردی ولایت کافی نہیں ہے جب تک کہ اجتماعی ولایت نافذ نہ ہو ولایت چونکہ ایک سسٹم اور ایک نظام ہے لہذا اگر کوئی شخص فردی طور پر اس کا قائل ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ معاشرے کو امادہ کرے تیار کرے اور پورے معاشرے میں یعنی اس اصلی حاکم کو اور اس رہبر اور رہنما کو اور اس اللہ کے معصوم نمائندے کو یعنی حاکم بنائے اور اس کے بنانے کے لیے ماحول فرام کرے اور اس شخصیت کے مقابلے میں کہ جو جھوٹے نمائندے اور غیر خدائی راستوں سے آئے ہوئے حکمران جو برسر اقتدار ہیں جو اس انسانی معاشرے کو اسی دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور ان کو رد کرنا اور معاشرے کو ایک حقیقی علائی نمائندے کیلئے تیار کرنا یہ ولایت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے لہذا کوئی حقیقی معنوں میں اہلِ ولا وہی ہو سکتا ہے اہلِ ولایت وہی ہو سکتا ہے کہ جو ولایت کو صرف ایک ذہنی اور قلبی عقیدے اور نظریہ کے طور پر اینہ لے بلکہ اس سے آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ کر اس ولایت کو معاشرے میں عملی کرنے کی اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کریں پس غدیر کا اصلی ترین پیغام یہی ہے غدیر کا اصلی ترین پیغام صرف علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد سے محبت ہی کرنا نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ مودد کے ساتھ ان آئمہ ہدا کو اپنا اصلی ترین حاکم سمجھنا معاشرے کا حاکم سمجھنا اور صرف آئمہ کو شریف مسئلے پوچھنے کی حد تک تصور نہ کرنا کہ امام موجود ہوں تو ان سے شریف مسئلے پوچھے جائیں اور ان سے مثلا حاجات کی برابری کے لیے ان سے دعائیں کروائی جائیں بلکہ ہمیں آئمہ کو اس سے بہت وسیع اور بڑے دائرے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ جس کے لیے خداوند مطال نے ان کو خلق کیا ہے ان کو بھیجا ہے انسانیت اور بشریت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اور وہ ہدایت اور رہنمائی حقیقی معنوں میں اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب نظام حکومت نظام سیاست وہ آئمہ کے ہاتھ میں ہو وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہاتھ میں ہو اور انہی کے ہاتھ میں ہو کہ جن کو اللہ کے دین نے اجازت دی ہے خداوند مطال ہم سب کو حقیقی معنوں میں اہلِ ولایت بننے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظام خدای نظام خدای pued کہ جنوجoہ لوگا یوں یوں کو چلو چونو کی treating банان د